پاکستانی ڈراما انڈسٹری میں محبت کے نام پر وعدے کر کے شادی کی جاتی ہے مگر وہی وعدے کچھ عرصے بعد ٹوٹتے بھی نظر آتے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر جینے مرنے والے طلاق جیسی لانت کا سامنا بھی کرتے ہیں جی ہاں اس حوالے سے ہمیں شو بیز انڈسٹری سے بہت سی جوڑیوں کی نیوز دیکھنے سننے کو ملتی بھی ہے مگر اس ویڈیو میں ہم جس ایکٹر کی بات کرنے جا رہے انہوں نے اپنی ریل لائف میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین تین محبت کے نام پر شادیاں کی مگر ان کی زندگی میں ان تینوں بیویوں میں سے کوئی بھی ایسی نہ تھی جو ان کے مزاج کے مطابق ان کے ساتھ اچھی زندگی بسر کر سکتی جی ہاں بات کرے بختاور ڈرامے میں انسپیکٹر موسن کا کردار نبھانے والے ایکٹر شامون عباسی کی جنہوں نے دوزار ساتھ میں پہلی شادی پاکستانی فیمس ایکٹرس جویریا عباسی سے کی تھی بہت سے ویورز شاید جے نہ جانتے ہوں کہ جویریا عباسی شامون عباسی کی سوتیلی بہن بھی ہیں جی ہاں شامون عباسی نے اپنی فیملی میں اپنی سٹیپ سسٹر جویریا عباسی سے محبت کی شادی کی شامون اور جویریا کی ایک بیٹی انزیلا عباسی ہے جو شو بیز انڈسٹری میں قدم رکھ چکی ہیں شادی کے کچھ سال بعد شامون اور جویریا نے اپنی رائیں جدا کر لی اور اس رشتے کا اختتام طلاق پر ہوا اس کے بعد دوزار دس میں شامون عباسی نے دوسری شادی پاکستانی فیمس ایکٹر فیروز خان کی بین ہمائمہ ملک سے کی اور ان کی جوڑی کو پاکستانی پیاری جوڑیوں میں شمار کیا گیا مگر بدقسمتی سے دوزار بارہ میں شامون عباسی اور ہمائمہ ملک کی بھی ڈیووس ہو گئی شامون عباسی نے پہلی دونوں شادیاں پاکستانی شو بیز سے تعلق رکھنے والی ایکٹسز سے کی تھی مگر کامیاب نہ ہوئی جس وجہ سے شامون عباسی نے تیسری شادی ایک ایسی لڑکی سے کی جس کا شو بیز انڈسٹری سے کوئی واسطہ نہ تھا جیاں ایکٹر شامون نے تیسری شادی جویریہ رندہوہ سے کی تھی اور اس جوڑی کے ایک بیٹی بھی ہے مگر شادی کے کچھ عرصے بعد اس جوڑی کی بھی ڈیووس ہو گئی سکرین پر آپ شامون عباسی کی تیسری بیوی جویریہ رندہوہ کو پہلی بیوی جویریہ عباسی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں جیاں ایکٹر شامون عباسی کیونکہ ان کی فیملی کی ہیں جس وجہ سے انہوں نے تیسری بیوی اور تیسری بیوی کی بیٹی کے ساتھ یہ تصویر بھی بنوائی تھی ایکٹر شامون عباسی نے اپنی حقیقی زندگی میں تین شادیاں کی مگر آج وہ سنگل لائف ہی گوزار رہے ہیں شو بیز میں ان کی کیمرے کے سامنے ایکٹنگ دیکھ کر سب بھی ان کے فین ہو جاتے ہیں سو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ